اللہ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِينَكَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت وہاں تک کرو اللہ کی عبادت وہاں تک کرو جہاں تک تمہیں یقین آجائے وہاں تک اللہ کی عبادت کو لے جاؤ سجدوں کو، رکوعوں کو، تلابتوں کو، درودوں کو، ذکر کو اللہ کے تمام معاملات کو وہاں تک لے جاؤ کہ تمہیں یقین آجائے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اللہ تو یہ اس قدر اپنے اندر ایک گہرائی والا مضمون ہے اس آیت کا کہ اللہ فرمارا ہے میری عبادت کا آخری درجہ حاصل کرو یقین حاصل کرو یقین لو اور ہمارے تو پہچان ہی قرآن پاک نے یہ بیان کی ہے اللہزین یکمنون بالغیب ہم وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لگتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی غیب پہ ہے یقین ہے ہمیں بھئی کس نے خدا کو دیکھا ہے بھئی کس نے آج حضور کو دیکھا ہوا ہے کس نے آج قرآن کو اترتے دیکھا ہے کس نے جبرائیل کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کہ خدا بھی ہے رسول بھی ہیں قرآن کا اترنا بھی سچ ہے جبرائیل بھی موجود ہے تو یہ وہ یقین ہے جو ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے مل کے کہو صبحانہ یہ وہ یقین ہے جو ہمیں قرآن پڑھا رہا ہے یہ وہ یقین ہے جو ہمیں اللہ کے نبی کے قریب کر رہا ہے جس کو یہ نہیں اس کے لئے کچھ بھی نہیں اس کے لئے سب کچھ صفر ہو گیا جس کو یہ جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے حاکر اسلام کو اس کائنات میں سب سے بڑا یقین آسا ہے آپ یقین کے سب سے عالی درجے پہ ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے اس شیئے کو دیکھا ہوا ہے لہٰذا آپ کا درجہ بھی سب سے بلند ہے میں نے اور آپ نے سن کے ایمان لائے ہم سن کے ایمان لائے پھر اندر یقین اتھارا اس یقین کے مطابق عبادت کرتے ہیں جتنا اندر یقین ہے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت جب اس کی نماز لکھی جاتی ہے تو بعض نمازی ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اپنا نام عمال جب دیکھیں گے تو ان کی نمازوں کے اندر مختلف جگہوں پہ اس وقت نمازوں کے اندر خالی ہوں گی کہیں پہ تھوڑا سا لکھی ہوگی نماز پھر جگہ خالی ہوگی پھر تھوڑی لکھی ہوگی پھر جگہ خالی ہوگی تو پوچھا حضور ایسا کیوں ہوگا کہا اس لئے وہ پوچھے گا کہ مولا یہ میری نماز پوری میں نے پڑھی تھی یہ درمیان میں خالی خالی جگہ کیوں ہیں تو جواب دیا جائے گا بس یہاں تیرا یقین آیا تھا باقی جگہ پہ تیرا یقین کو نہیں تھا اس جگہ تجھے یقین تھا کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے بس وہی لکھ دی گئی اس جگہ پہ تجھے یقین نہیں تھا تیرا ذہن کئی اور چلا گیا ہم نے نماز کو لکھنا بند کر لیا میرے آپ اندازہ کیجئے کہ یقین کس قدر بڑی قوت ہے کہ یہ انسان کو کتنے بڑے درجوں تک پہنچا سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا موسیقی موسیقی